ہائی دوستو آپ دیکھ رہے فوٹو پر ایک نیز آن لائن میں محمد اکبار کیا جس نے جامع جہانمہ اردو صحافت کی دو سو سالہ اور جس نے جامع جہانمہ اکبار کی دو سو سالہ پورے ہونے کے موقع پر اردو اکیڈمی کے جانب سے پروگرام رکھا گیا جو کہ تین حصے میں باتا گیا ایک سیمینار دوسرا مشارہ اور تیسرا اوٹ فیکشن اس اوٹ فیکشن میں پوری ہندوستان سے آئے ہوئے دگت صحافیوں کو اوٹ سے نوازا گیا تو آئیے دوستو ہم دیکھتے ہیں اس کی تصویری مناظر جہاں کے نشنل لائیوری میں اردو پر ایک ایسا لینگویج ہے ایک ایسا میٹھا لینگویج ہے ایک ایسا اچھا لینگویج ہے جس کا جنم جس کا پہدائی تھی یہ پہدائی ہندوستان میں ہوا اور پورا دنیا میں جیسا جاوے صاحب بولے تھرڈ یا فورڈ لینگویج ہے جہاں پورا دنیا میں جو بولا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہوئی یہاں یہاں فیلیسیٹیشن پروگرام تھا سب کو فیلیسیٹیٹ کیا گیا سب کو بلائیا گیا ان کا ہمت اور بڑھایا گیا اور ہم لوگوں کو نوجوان تمام سکول کالیج کا سٹوڈنس کی تھا یہ نوجوان لیڈل تمام سب تھے یہاں پر یہ لوگ دیکھے جانے تاکہ نیکس ہم لوگوں کو اردو کے متعلق کیا کام کرنا چاہیے اردو مسلمان کا لینگویج نہیں ہے اردو ہندوستانی لینگویج ہے آپ جیسا بھی سنیں کہ اس کا ایڈیٹر ہندو تھا پبلیشر پنجابی تھا مالک بنگالی تھا اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا جو پہلا اردو پیپر دنیا میں نکلا تھا دو سو سال پہلے جو مسلمان سے اسلام سے اردو سے کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں آپ کا ہندی ہے اردو میں آپ کا پرشین ہے اردو میں عربی ہے اردو میں سنسکریت ہے اور اس میں زیادہ تر ہندی رنگویج ہے شبکہ اردو ہم لوگ بولتے ہم لوگ سب سمجھتے جانتے تمام زبانوں کا یہ مشرن ہے جی بلکو جنرلسٹ اور جنرلیزم ہے ایک خط یہ ہے آج کا دیم میں جنرلیزم تقریباً ہے نہیں آج کا دیم گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا ہے جنرلیزم نہیں جنرلیسٹ جنرلیسٹ ہے ایسا بات نہیں ہندوستان میں آج بھی بہت سارا جنرلیسٹ ہے گوڈی میڈیا جسی نظر چوتھا پیلر کا نام ہے میڈیا جنرلیسٹ معنی جو سچائی دکھاتے ہیں لوگوں کی تکلیف بھی دکھاتے ہیں سچائی دکھاتے ہیں وہ دیس میں ختم ہو چکا ہے کیونکہ زیادہ تر میڈیا بھگ چکے ہیں چونہ گنا ایک دو بچے ہوئے بھی ہیں ان کا بھی کگار یہی ہے کہ وہ بچارہ جب بھی کوئی بولتے ہیں تو ان کو دیس ضروری بول دیا جاتا ہے ایسے وقت میں ایسے دور میں صحافہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں اگر اسے بچانا ہے دیس میں جو تانہ سائی حکومت डیڑی ہے اس کو آپ کو چینج کرنا ہوگا تبدیل کرنا ہوگا ان کو وہاں سے ہٹانا ہوگا تب ہی جا کر کے بچے گا ورنہ جس دیس میں آپ کچھ سوال کرنے سے پہلے آپ سچائی دکھانے سے پہلے آپ پی ایم او آفیس سے نکل کر کے بولیں گے کہ یہ سچ دکھانا ہے کی نہیں دکھانا ہے کون کیا کھا رہا ہے کون کیا پہن رہا ہے یہ دکھانا ہے کی نہیں دکھانا ہے ایسے دیس میں دکھائی جاتا ہے دکھایا یہ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل بھارت بن رہا ہے آج پورے دیش میں میڈیا سے میں خاص کر کے گودی میڈیا سے آپ کے چینل سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سچائی کو جانے دیش میں چوتھا پلر آپ کو کہا جاتا ہے آپ کسی کے دھلالی نہ کریں جب تک آپ دھلالی کریں گے دیش جھپتا چلیں گے